اسلام علیکم ناظرین جو بھی چیزیں چل رہی ہیں ان پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے پینلسٹ موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بریگیڈے حاریث نواز صاحب ریاض حنیف راہی صاحب اس کے ساتھ ستزاہی جنگوی صاحب اور چودری خادم علی امان اللہ صاحب السلام علیکم سر پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ سب لوگ کو جوائن کرنے کے لیے بریگیڈے حاریث نواز صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا جوہاں چونکہ عمران خان جو ہے انہوں نے بیان دیا ہے کہ اسمبلیہ تحلیل کرنے کی طرف جائیں گے اگر جو ہے وہ گورنمنٹ فوری طور پر جنرل الیکشن کا اعلان نہیں کرتی بریگر صاحب کیا سمجھتے ہیں اگر عمران خان اسمبلیہ تحلیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور عام انتخابات میں ایک بار پھر سے جیت جاتے ہیں تو کیا وہ اب کی بار غریب آدمی کو حقیقی معنی میں ریلیف دینے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں جی نہیں اس سسٹم کے اندر کوئی امکان نہیں ہے ریلیف غریب آدمی کے لیے اس سسٹم یا شرفیہ کے لیے ایریٹ کیپچر ہے تو بریگر صاحب یہ جو اتنی ایک ہائپ ملی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو وہ کس بیس پہ ہے چونکہ عوام کا تو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں رجحان کافی اس طرف ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں نہیں یہ تو بناسپتی پاور ہے مین بھی تو پاور جو ہے وہ آرمی کے پاس ہے اور عمران خان صاحب خود لانگ مارچ کیا ہے انہوں نے اسی مقصد کے لیے کہ ان کے مرضی کا آرمی چیف تہینات کیا جائے تو آرمی چیف لگنے کے بعد وہ مارچ کے سلسلے میں تو مدم ہو گئے ہیں عوامی طاقت کا تو ایک ڈھونگ ہے تو ان کو پتا ہے کہ وہ کس طرح سے آئے تھے پاور میں اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے پاور میں ہوتے ہوئے یا پرائم نیسٹر ہوتے ہوئے پاور کہاں سے استعمال ہوتی رہی تو بگر صاحب ان کیس اگر وہ فر ایکزمپل آ جاتے ہیں گورنمنٹ میں دوبارہ سے آ جاتے ہیں تو کیا وہ ان کی پوزیشن جیسے پچھلی بار وہ آئے تھے تو ان کے مائن میں تھا کہ ہم پریکٹیس میں نہیں تھے ہم نے چیزیں سیکھی ہیں تو اب کیا لگتا ہے اب وہ کیا پریکٹیس ان کی اس مطابق ہوگی یا دوبارہ سے گورنمنٹ کا وہی سیم سیناریو ہوگا سیم حال ہوگا نہیں نہیں یہ تو ایک فکری کام کرنا پڑتا ہے یہ تو فلسفہ تحریر کرنا پڑتا ہے نظریہ تحریر کرنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے کہ کون کون سے میجر ایشو ہیں کہ ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے دوبارہ سے آ جائیں گے کیا یہ چھوڑ شرابے میں آ جائیں گے وہ کام کیا ہوا ہے کہاں سے دیکھیں ایک چیز ہے اس کو دم سے تو نہیں نہ پکڑنا ہے اس کو تو پکڑنا ہے تو پھر مضبوطی سے پکڑنا ہے اور اس کے اوپر ہوم ورک کیا ہی نہیں ہوا ایک بیلڈنگ بنانے سے پہلے جو ہے اس کا نقشہ بنانا پڑتا ہے سفر شروع کرنے سے پہلے روڈ میپ نا روڈ میپ ذہن میں رکھا جاتا ہے ایک پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے پی سی ون بنایا جاتا ہے اور اگر آپ کے پاس یہ انتظامات نہیں ہیں تو بس آپ ایسے ہی شور شرابہ کر رہے ہیں نا ایک گمراہ کرنے کی کوشش ہے پہلے ہی حالات لوگوں کے ابتر ہیں معاشی حالات برے ہیں اور یہ سیاسی ارزمہ افتحکام کی وجہ سے مزید برے ہو جائیں گے یہ راہی صاحب ہو گیا جی جی ٹھیک ہو گیا تو سر کیا اسمبلیہ تحلیل ہونے کے بارے میں عام انتخابات اگر بات جاتی ہے تو نواز شریف کے بارے میں کیا کہیں گے نواز شریف فوری طور پر وطن واپس آ سکتی ہے یا نہیں نواز شریف کو تو ایک پراسس سے گزر کے ہی وطن واپس آنا پڑے گا لیکن نواز شریفی وطن واپس آ کے کیا کر پائے گا ان کے بھائی اس وقت پرائم نیسٹر ہیں یا جو ان کی ٹیم ہے وہ اس وقت جس انداز سے گکتگو کرتے ہیں اس کے اندر سے گلٹ شلکتی نظر آتی ہے وہ کھل کھل آ کے بات بھی نہیں کر سکتے ریزن یہ ہے کہ گلٹی کانشیس مائنڈ جس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح سے بات کر رہے ہیں ان کا چیف منسٹر کا دور دیکھ لیں اور ان کا پرائم نیسٹر کا دور دیکھ لیں آپ کو دونوں میں فرق نظر آ جائے گا کہاں کہ اس کے ذہن میں مجرمیت کا سایہ نظر آتا ہے اس کی زبان کے اندر جو لکنت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گلٹی کانشیس ہے اور کہاں وہ چیف منسٹر کا دور ہے اس میں دونوں کا فرق آپ لوگ دیکھ لیں یہ عوام دیکھ لیں جی تو بگر صاحب اقارڈنگ ٹو یو کہ امران خان ٹو ریالائن ہیمسیلف اگین ان دا پولٹیکس گورنمنٹ میں دوبارہ سیانہ ان کے لئے مشکل ہے اور دوارہ اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تو گریب آدمی کو وہ دوبارہ سے ریلیف نہیں دے پائیں گے تو آپ کا پوائنٹ آگیا جی بڑھیں گے ریاض حنیف راہی صاحب کی طرف ریاض صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں امران خان صاحب اسملیہ تحلیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو تازت ترین صورتحال نظر آ رہی ہے اور انتخابات میں ایک بار پھر سے جیت جاتے ہیں تو کیا اس بار وہ غریب آدمی کو ریلیف دے پائیں گے یا نہیں میں نے تو یہی عرض کر دی کہ غریب آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا غریب آدمی کے لئے سسٹم ہی نہیں ہے وہ تو خود اپنی باتوں میں کہتے ہیں کہ یہ سسٹم صرف ایک پرسنٹ سبکے کے لئے ہے نائٹی نائن پرسنٹ سبکے کی کوئی نمہندگی نہیں ہے وہ سسٹم ہی نہیں دیتا تو امران خان اکیلا کیا کرے گا جی ٹھیک ہے سر عزائد صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا عزائد صاحب کیا سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال انتہائی کشمکش کا شکار ہے عمران خان صاحب کا بیان ایک طرف اور جو گورنمنٹ ہے اس کا بیانی ہے ایک طرف گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جب تک آپ مذاکرات نہیں کریں گے ہم آپ سے بات نہیں کریں گے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ عام انتخابات کی ڈیٹ اناونس نہیں کریں گے وہ مذاکرات کے لئے تیار نہیں ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات ہو رہی ہے بات جو اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں اگر ان کیس ہو جاتی ہیں اور عمران خان صاحب پاور میں آ جاتے ہیں تو کیا حالات پچھلی بار کی طرح ہوں گے یا چینج ہوں گے واقعی جو عوام ان کو ریلیف ملے گا اللہم صلی اللہ محمد و عالم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اتنے اگر لگا دی ہیں اس میں کہ جی اگر اسمبلیاں تحلیل ہو گئے اگر عمران خان صاحب اقتدار میں آ گیا اگر مشک جو ہے نا وہ بھری گئی اگر عمران خان صاحب جو ہے ان کو نزلہ ہو گیا اور اگر پولیو ٹیم کامیاب ہو گئی یہ میری سمجھ سے تھوڑی سی باہر کی کہانی ہے چونکہ یہ جو ہے اس پہ یہ اگر مگر پہ نہیں ہوتی بات بات تو ہوتی ہے زمینی حقائق پہ کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اور میں تو چونکہ نہ نجومی ہوں اور نہ ہی مستقبل کے اگر مگر کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے البتہ آپ کے فرمان کے مطابق اس کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں یہ تیہ یہ کرنا پڑے گا کہ غریب آدمی کون ہے عمران خان صاحب کی نظر میں اشرافیہ کی نظر میں غریب آدمی کی پہلے تعریف یہاں پہ تیہ کرنی پڑے گی تاکہ یہ معلوم ہو سکے ہمارے حکمرانوں کو کہ غریب آدمی ہے کون سب سے بڑے غریب آدمی تو عمران خان صاحب خود تھے کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ یہ میرا تو دو لاکھ تنخواہ ہے اس میں میرا گزارہ نہیں ہوتا ان کی تنخواہ بڑھ گئی اچھا بعد میں پتا چلا کہ احساسیں بھی بڑھیں ہیں تو ان کا اگر اتنوں سے گزارہ نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے ان کو تو بی ای 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 س پی یا وہ جو تھا احساس پروگرام اس میں ان کو شامل کرائیں اور ان کی ساری کلاس کو اسی میں شامل کرائیں اور اگر غریب آدمی کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایسا آدمی ہے جس کو روٹی روزی کے لالے پڑے ہوئے ہیں جو عمران خان صاحب کے دور میں جب ان کو یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ غریب آدمی جو ہے وہ جب میڈیا والے مائک لے کے جایا کرتے تھے تو اس پہ بھی عمران خان صاحب کو بہت غصہ تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ میڈیا والے یہ چلے جاتے ہیں مو ٹھاک یہ لوگوں کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں جی مہنگائی ہے تو وہ عام آدمی نے تو کہنا ہی ہے نا جی مہنگائی ہے جی محلوب اس وقت انہوں نے جتنے کمال سے یہ بات کہی تھی اس کے لیے بڑا خوصلہ چاہیے بڑی حمد چاہیے بندے کو یہ کہنے کے لیے کہ وہ اقتدار میں ہو اور وہ جو گندگی یا گٹیا کام کہ کوئی حکومت کر رہی ہو تو وہ لوگوں کو پتا بھی نہ چلے اچھا جی چلیں جی اگر غریب آدمی وہ ان کی باجی گوگی ہے جس کو جس کی دولت میں بے تہاشا اضافہ ہوا فراغ گوگی صاحبہ تو پھر وہ ہوگا اچھا وہ پراپٹی کنگ جو ہے وہ غریب آدمی ہوگا جس کو چار سو ساٹھ ارب روپیہ سپریم کورٹ نے جرمانہ کیا اور وہ جو گجر خانی وہ جو تھا اعتصاب اکبر شہزاد اکبر اس نے اس کے ساتھ ڈیل بنائی اور وہ پیسے جو برطانیہ میں جرمانے کے طور پر اس نے ادا کرنے تھے قومی خزانے کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ وہ ڈیل میں تہہ پایا بلکہ عمران خان صاحب نے وفاقی کابینہ کو یہ حکم جاری کیا اور وفاقی کابینہ نے اس پہ حکم مزید جاری فرمایا کہ اس کو سرب موہر کر دیا جا اور اس پہ میڈیا بات نہیں کر سکے گا اچھا پھر وہ فیسر ٹاؤن والا جو چوہدری مجید ہے پھر وہ غریب آدمی ہوگا کہ بزدار کا جو بھائی ہے جس کی پارٹنرشپ میں دھندے اور روج پہ پہنچے ہیں اچھا جی یا پھر پھر وہ جو پچاس ایک کروڑ گھر مکان بنا کر دے دی اس میں لوگ رہائش پذیر ہیں عمران خان صاحب کے دور میں اور وہ پچاس لاکھ نوکریاں غالباً انہوں نے دینی تھی وہ بھی شاید دے دی یا ایک کروڑ دے دینی تھی اچھا بارہ عرب روپے روز کی کرپشن بچانے کے لیے عمران خان صاحب نے جتنی ایفٹ کی اور وہ روز چکے سائیکل پہ جاتے تھے لیکن سائیکل کا نام انہوں نے دیا وا تھا تو تھا وہ ہیلیکاپٹر یہ اس طرح کی کہانی ہے اور غریب کی تاریخ اچھا وہ کیا تھا وہ ایک اور بھی تھا وہ میڈیا کے لیے انہوں نے مہربانی کی تھی پی کارڈیننس اور محسن جو ہیں ان کو اسی سلسلے میں اٹھوایا بھی تھا حالانکہ نہ اس نے کتاب بتائی نہ نام بتایا نہ لینا نہ دینا صرف یہ بتایا تھا کہ کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے اچھا جی پھر وہ یا پھر وہ ان کے بینوئی غریب آدمی ہوں گے جن کے پلوٹ پہ کسی نے قبضہ کر لیا تھا اور انہوں نے سی سی پی او سپیشل اس کام کے لیے لگایا تھا کہ ان کے بھائی کا بینوئی کے پلوٹ کا قبضہ واپس دلوائے تو بعد میں عدالت سے ثابت ہوا کہ اس بینوئی کا پلوٹ ہی نہیں تھا وہ یہ جو چیزیں ہیں نا یا فیصل وڈا غریب آدمی ہے جس کے لیے انہوں نے فراد کی آخری حد تک گئے کہ اس کو جب ایم این ای شپ میں اس کے جانے کا خطرہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کو سینیٹر بنا دیا اچھے چلیں ایک اور غریب آدمی کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں اس کا نام ہے کیانی اور آمیر کیانی جب ادیویات میں چنگا ہاتھ مار لیا تو پھر اس کو پارٹی کا پہلے منسٹری سے اٹھایا پھر پارٹی کا سیکٹری جنرل بنا دیا پھر ایک غریب خاتون اور تھی جو منسٹر تھی زرتاج گل تو اس کی بہن کو ٹیچر کو جو ہے وہ لے کے آگئے غالباً نیکٹا میں میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں غریب غربہ کی اگر یہ ان کی فلاح و بہبود کی آپ بات کر رہے ہیں مستقبل میں بھی تو پھر امید ہے کہ انشاءاللہ جب وہ اگر دوبارہ کبھی اقتدار میں آئے ویسے احتیاطاً آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سوائے یہ چھبیس کلومیٹر ریڈیس کے باقی چار جگہوں پہ انہیں کی حکومت ہے پنجاب میں بھی کیپی کیپ میں بھی آزاد کشمیر میں بھی گلگت بلتستان میں بھی تو میرے حساب سے وہ تو وہ ابھی بھی اقتدار میں ہیں تو یہ اگر ریلیف دینے کی بات ہے عام آدمی کو تو اگر ان چاروں جگہوں پہ اگر عام آدمی کو کوئی ریلیف ہے تو پھر عمران خان صاحب کو کریڈٹ دیجئے اور اگر ریلیف نہیں ہے تو پھر جو ہے نا ان کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور جو ان کی ان سے توقعات لگائے بیٹھے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے یہ تو اب جو گزشتہ دور حکومت ہے عمران خان صاحب کا اس کے فضائل آپ نے کچھ بیان کی ہیں اور کچھ ریلیٹیبل بھی ہیں شرمناک فضائل چونکہ اب بھی آپ نے بات کی ہے کہ جو ہمارے پاس صوبائی حکومتیں انہی کے انڈر ہیں تو مجورٹی جو ملکی ہے وہ ان کے انڈر ہے بی بی سٹیل تو اگر غریب آدمی کو ریلیف دینا چاہیں تو وہ سٹیل وہ دے سکتے ہیں اس کو مثال کے طور پر صفائی سترائی وہ جو اٹھارویں ترمیم کے بعد تو صوبے تاختور ہیں اختیارات ان کے پاس ہیں مالی اختیارات بھی انہی کے پاس سارے کے سارے تو اگر کوئی کرنا چاہے میں تو ان کی بات کر رہا ہوں اگر کوئی کرنا چاہے اور جو آپ پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں وہ تو آپ نے پہلے ہی عمران خان صاحب نے کہا کہ جی وہ گندے ہیں اچھے بچے نہیں ہیں میں اچھا بچہ ہوں تو یہاں بھی آپ عمران خان صاحب کی بات کیوں مان رہے ہیں پی ڈی ایم کا کیا رول ہے اس میں وہی بد کرداری ہے اس میں یہ نہ جھوٹ بلیں گے اور نہ جھوٹ کے نام پہ یوٹن لیں گے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں وہ تو گندے بچے قرار پائے انہوں نے قرار دے دیا آج ہی مانے لیا پھر جب ان کا کردار سامنے آیا تو پتا چلا کہ بائی جان سارے گندے بچے نے جی مانڈا صاحب کو جانی بڑھوں گا مانڈا صاحب فضاء جو ہے وہ اس وقت انتہائی کشمکش کا شکار ہے غریب آدمی اپنی جگہ پہ ہی ہے پچھلی آپ انگیسٹری اٹھا کے دیکھ لیں غریب آدمی کا وہی سیم سیناریو ہے سیم حالات ہیں ان کے ریلیف نہیں مل رہا جو ابھی جنگوی صاحب نے بات کی ہے کہ جو آپس کے ان کے جو ہیں مطلب جو اپنے جو سپورٹرز ہیں جو اپنے ان کے قریب کے لوگ ہیں ان کی بازو مزید مضبوط ہو رہی ہے تو یہ ہر حکومت میں ہے نولنی کی بات کریں ادھر بھی یہ آپ کو نام آدمی تھا موں سے نوالہ تک چھنگ لیا موجودہ حکومت بلکل تو اس میں مانوی صاحب غریب آدمی کب ہائلائٹ ہوگا حقیقی معنی میں صرف پروگرام کی حد تک ایک خطاب کی حد تک ایک کانفرنس کی حد تک یہ کب تک یہاں جڑی رہیں گی باتیں ہائلائٹ ایکچول میں ذہن میں ان کے دل میں کب ہوگا ہائلائٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ موضب دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو غریب ہے نا یہ ان امیروں کو پال رہا ہے بلکل اور میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ جو بار سے یہ کہتے ہیں نا بیگرزار ناٹ جذر یہ بار سے بھیگنا مانگیں کیونکہ یہ بھیگ ہم غریب عوام بے ماسود واپس کرتی بلکل اور ان کی نسلیں جو ہیں وہ واپس کریں گے آکے تو اس کے اوپر دو قسم کا جو ہے وہ بوجھ ہے ایک تو سود جو اللہ کی طرف سے حرام ہے اللہ کے ساتھ لانے جانگ ہے اللہ کے نبی کے ساتھ لانے جانگ ہے ایک تو وہ زوال اور عذاب کی شکل میں مسلط ہو رہا ہے بھئی آپ بار سے بھیگ کشکول چھوڑو اور عوام و ناس ان کو بتاؤ کہ ہمیں یہ اشرافیہ پالنے کے لیے پار دے پار مرد یا پار ایئر جو ہے نا اتنا پیسہ چاہیے تو وہ ان کے اوپر ویسے بھی اب لگاتے ہو ٹیکس ہے یعنی کہ پٹرول کے اوپر ڈیزل کے اوپر کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں جس کے اوپر یہ ٹیکس نہیں لگاتی شرافیہ تو میرا حقہ گریبوں نے ان کو پالنا ہے پہلے بھی پالتے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی گربائی ان کو پالیں گے یہ گریب ہے یہ سارے گریب جب اسمبلی بڑی پڑی ہے بڑے بڑے اشرافیہ ان کے عربوں کھربوں میں آپ کو اساسے ملیں گے یہ کئی دفعہ یہ بران کی قومت تھی تو ہم چیختے رہ گے کہ زانہ آپ آ کر یہ بتاتے ہیں مدینے کی ریاست مدینے کی ریاست تو مدینے کی ریاست میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازیمبل جو ہے وہ بڑی سامنے ہیں جی کہ جب با خلیفہ وقت بنے ہیں تو آپ کا چونکہ کپڑے کا کاروبار تھا کاروبار آپ نے کہا میں ابھی نہیں کروں گا تو اس کے لیے تیہ یہ ہوا کہ یہ گھر کیسے چلے گا تو یہی ہوا کہ جو بیت المال ہے وہاں سے جو ہے وہ عجرت مقرر کر دی جائے وظیفہ لگا دیا جائے تو پوچھا کہ کتنا وظیفہ تو آپ نے کہا جتنی ایک مزدور کتنہ ہے بلکل اتنی عجرت میری لگا دی تو صحابہ نے ارز کی کہ وہی اس سے گزارہ ہو جائے گا اگر کاروبار نہیں ہوا تو میں مزدور کتنہ ہاں بڑھاؤں گا تو یہاں جب ملک اس وقت گیارہ سٹھے گیارہ عرب رپیان یومیاں بیاج دے رہا سوت دے رہا جی پریکٹیکلی جو ہے نا ملک کا ہمارا ڈیفالٹ کر چکا ہے یعنی ڈیفالٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جب آپ کسی کا لیا ہوا کرز واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے تو اٹ مینز کہ آپ ڈیفالٹ کر چکے ہیں اگر آپ کو بھیک نہیں ملتی باہر سے کرز نہیں ملتا آئی ایم ایپ ایشین بینک اور دوسرے یہ جتنے ملک ہیں وہ کئی دفعہ میں کیا چکا ہے جب تک تمام بینر قوامی مالیاتی ادارے اور تمام مالک ان کو شٹ اپ کال نہیں دیں گے کہ باگ جہ در سے جا اپنے پاؤنگ کے سیکھیں گے یہ ملک دھر بھر کر دی ہے پہلے اسی شرافیر یہ غریبوں کو دے گے یہ غریبوں کا خون چوسنے کے لیے آتے ہیں یہ پچتر سالہ تاریخ پوری دیکھ لیں آپ کہ ایک ایک بچہ کتنے کا مگروض ہو گیا اور ان کے پیدا ہونے والی نسلیں جو انہوں نے وہ عرب اور خرب پتی ہیں جس کو کرسی چار دن کی ملتی ہے اس کی پھر سٹوریز آتی ہیں پنامہ لیک وکی لیک پلانی لیک پتہ نہیں کوئی ملک انہوں نے نہیں چھوڑا کیا بلجیم کیا مریقہ کیا لندن کیا دبائی جہاں ان لوگ کے جزیری اور اساسے نہیں ہوتے اور یہ غریب غریب کا نہیں وہ کیا اساس ہے غریب کو دل دہاڑے ان کا واسے چلتے دیکھا نہیں وہ سانے مادل ٹاؤن جب ہوا تھا دل دہاڑے جو ہے نا گوڑیاں برسائی گئی ابھی بھی جب ان کا غصہ غزب ان کا جن وہ کم نہیں ہو رہا ابھی دیکھو صافیوں کے اوپر جو تشدد کراتے ہیں بندو کو کوئی زبان تو کھولے ان کے خلاف کسی ایک کے خلاف جس کے پاس طاقت ہے وہ ایسا رون دے گا اس کو غریب ہونے کا پتہ وہ سوکت ہی چالے جاتا ہے وہ تو پہلے ہی روز مرتا ہے میرے خلال ہے کہ اس سے نظام میں خیر نہیں ہے یا جمہوریت جمہوریت کا مقصد ہی کریپشن اور بلیک میں لیں گے یہ کریپٹ نظام ہے یہ اربوں کربوں کروڑو روپیا وہ لوگ لگا کے آتے ہیں الیکشن میں اپنی کارسی کونسی میں تو کیا وہ غریبوں کے لیے آتے ہیں وہ کہاں سے لیں گے یہ نظام ہے کو انہوں نے آکے ملٹیپل آئی کرنا ہے اور اپنی دولت کے ہم بار جو انکٹھے کرنے ہیں پھر نظامیں عدل نہیں ہیں یا جب سارے چوڑ ڈاکو اور معاشی دہشتگرد جب کھلے ہوں گے تو یہ ملک میں چھوڑے گا کس چیز کو اس ملک کو انہوں نے ایسے جنگل کا نظام بنایا اور جنگل کی طرح اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں جس کی آتھ پہ ڈنڈا آتا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ کون آکے جا رہا ہے ملک کا کردہ دینا کس نے ہے جو اڑتا ہے کشکول پکڑتا ہے وہ پھر کرد مانگ کے لانے کو بھی ایک جن وہ وکٹری کا نشان دیتے ہیں جی کہ ایسا ہم نے تیر مارا ہے کیا آپ بہت ہے اتنی اچھی خارج اپنی سی کہ ہمیں ایسے بیک ملی ہے اور اتنی سخت شرائط پہ ملی ہے وہ ہم نہ ہوتے تو ملکی ٹوالٹ ہو جانا تھا وہ کہ ڈالر لیا اور جیسا اگ ڈالر لیا اور ڈالر ڈر گیا وہ اس نے ملک کا ستیا ناس کر دیا مجھے یہ بتائیں کہ یہ سات آٹھ مین جو اس تھی یہ سب کے سامنے ہیں کہ ڈیڑھ سو روپے والا پٹرول ڈائی سو پہ چلا گیا اور ڈالر پانے دو سو والا وہ ڈائی سو تک پہنچ گیا ملنی رہا ہے پیسہ نہیں ہے سات ارب ڈالر ٹوٹل آپ کے رزرگ رہ گئے پانچ ہفتوں کی جو امپورٹ ہے وہ ہم کر سکتے ہیں یہ آئل کی دوسری جتنی چیزیں ہم باہر سے مگواتے ہیں تو میکسیمام جو ہے نا نارمل حالات میں پندرہ سولہ ہفتوں کا جو ہے نا وہ آپ کے رزرگ ہونے چاہیے تو یہ بھی کس چیز کی اوپر شمیانے بجا رہے ہیں اگر ان کی تنہا تمام بڑے بڑے جتنے بھی ہیں ان کی تنہا جو ہے نا پچیس ہزار فی مزدور کے سامنے کی جائے نا ان کو نان نہیں یاد آجے پتہ چلے گریب کیا ہوتا ہے اور اس وقت یہ جتنے جو دس دس بیس بیس سو سو کنال میں ان کے گھر ہے بد کیے جائیں ان کے در ایک کمرے کا فلیٹ دو ان کی یہ کہاں تھا کہ ملک کا ستیاناز تم نے کر دیا اور رہ رہے ہیں ایسے جیسے نباب رہتے ہیں اور ملک گریب 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 کے نام کا انہوں نے دھکت دے دے کے ستیاناز کر دیا اور آج بھی یہ جنجو آکے جائیں گے دلدل میں پھڑنستے جائیں گے ایک سو تیس ارب ڈالر کا مکروزہ ملک یہ ایک ایک دن کا بیاد جوان وہ بڑھتا جائے گا دو ازال کے بعد جیسے دیکھنے وہ ڈانس کیسے کراتے ہیں اور جیم چینج کرو کہتے ہیں جی کر دیں گے وہ کوئی پہنٹس آئے تھا وہ تراشید ہو اس کی جی مرنہ صاحب آپ کو پوائنٹ آگئے ہم بڑھیں گے بہت شکریہ آپ کو پوائنٹ آگئے ہم بڑھیں گے ریاض حنیف راہی صاحب کی جانب ریاض صاحب آپ کی صرف دوسرا سوال کروں گا کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں اور عام انتخابات تک بات جاتی ہے ایم ریپیٹنگ دی سیم قویسچن بات بیٹیفرنٹ انویشن اور موڈفیکیشن چھوٹی سی یہ کہ نواز شریف شاہب چونکہ آپ نے کہا پہلے بھی اس کا بتایا آپ نے ایک پروسس سے ہو کے آئیں گے برگیڑی صاحب نہیں ہے ہمارے ساتھ نہیں برگیڑی صاحب نہیں ہے ہمارے ساتھ جو ہے ریاض حنیف راہی صاحب ہیں برگیڑی صاحب نہیں ہے برگیڑی صاحب نہیں ہے سر تو ریاض صاحب چونکہ اب سیناریو کچھ اس طرح کہے کہ اگر ان کیس الیکشنز کی بات ہوتی ہے نون لی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی سٹرنٹ ہے وہ نواز شریف کے ہونے کی وجہ سے ہے نواز شریف اگر فیلڈ میں نہیں ہوں گے تو نون لی کی جو تھوڑی بہت ایک پروبیبلیٹی لگ رہی ہے جیتنے کی عام انتخابات کے اندر وہ مزید کم نہیں ہو جائے گی کیا سمجھتے ہیں نواز شریف شاہب کو آنا چاہیے پروسس جو پروسس ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے حقیقی پروسس کیا ہے اس پہ آج بھی کوئی لوگ ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں کوئی لوگ ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں پروسس تو کسی بھی ٹائم شفل ہو جاتے ہیں تو کیا پتہ پروسس کچھ ایسا ہو جائے کہ نواز شریف شاہب فلائٹ پکڑ کے یہاں پہ آ جائیں کیس اسمبلیہ تعلیل ہوتی ہیں کیا سمجھتے ہیں اس پہ جی گورنمنٹ کی تو پوری کوشش ہے پورا زور اسی بات پر لگایا ہوا ہے کہ اس کو ملک میں لیا جائے اور اس کے لیے رستے ہموار کیے جائیں تو اگر وہ ظہر ہے کہ آتے ہیں تو انسی سے ہی ان کا ایک پولٹیکل گراف مزید اوپر ہوگا یہ الیکشن لڑنے کی فضاء بنائیں گے مگر اگر وہ نہیں آتے تو پاپلر تو یہ ہیں پی ٹی آئی والے یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن طاقت کا سرجشمہ کیا واقعی پی ٹی آئی ہے یا کہاں پہ ہے یا اس سے کوئی تبدیلی آئے گی یا اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا وہ بھی ملک کو دیوالیا کرنے کی ہی بات ہوگی اب آپ کے سامنے بیس اکتوبر کو اس نے سٹیٹمنٹ دیتی شہباز شریف نے کہ تیس عرب ڈالر چاہیے سلاف زدگان کی بہالی کے لیے اور وہ ہمیں مدد اور بھی تم پہلے شروع تو کرو نا تھوڑا سا تم سکڑو ایک کوٹھی بیچ کے تو ان کا کوشش کرو تو گھر بنا کے تو ان کو وہاں پہ بساؤ اپنا خون پسینہ لگاؤ نہ پہلے تھوڑا سا خود سے وہ تیس عرب ڈالر جو آئیں گے پھر وہ کریں گے سردی کا موسم آ رہا ہے وہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی ستم زدگی کا شکار ہیں اور یہ مشکل حالات ہیں جس میں لوگ رہ رہے ہیں دیکھیں یہاں سیب سستہ ہے پیاز مہنگا ہے یہ الیکشن کیا ملک کی الیکشن کا متعمل ہو بھی سکتا ہے ہماری نظر میں تو بالکل ایسی بات نہیں ہے نہ تو ایسا ہو سکتا ہے اس ملک میں تو جیسے مانلہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ اپریشن کلین اپ کی ضرورت ہے اور اس میں الیکشن لکشنوں سے نہیں بات آگے بند رہی آگے معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہے یہ تو ایسے ڈھونگ ہے کہ یہ کرائم بیس سسٹم ہے اس میں ایک امیدوار بننے کے لیے کوالیفکیشن چور ہے اور ایک مقابلے کرنے کے لیے جو کوالیفکیشن ہے وہ ایک جوہ بال شخص ہونا چاہیے جسے پتا ہو کہ اگر میں ہار گیا تو پیسے ڈوب دی سکتے ہیں اگر جیت گیا تو میں نے مزید کمانے بھی ہیں اور جو میں نے وہ خرچ آئے ہیں الیکشن کے اوپر وہ ملٹیپلائی کرنے ہیں وہ اپنے چکروں سے باہر نہیں مکلتا وہ پھر آگے اپنے چکروں میں آ جاتا ہے کرپشن کر کے مزید پیسے بناتا ہے پھر وہ باہر لے جاتا ہے پھر وہ آفشور کمیوں کے اندر ڈال دیتا ہے اسی اپنے پیٹ سے گرد ہے آپ نے یہ جو سلاب آیا ہے اس کے اندر دیکھنے لیے حالت کتنے لوگوں نے مدد کی ہے آپ نے یہ سنی کی ہے نا بشک الخدمت والے ہیں وہ بھی بیچارے اپنے جیسے ہیں لوگ میڈل کلاس کے لوگ ہیں یا اور جو غریب گربہ لوگ ہیں انہوں نے کی ہے جو رئیس ہیں وہ کتنا سکڑے ہیں کوئی ایسا بندہ ہے جسے کہاو کہ میں اپنی دو اکڑ زمین بیچ کے تو ان کے اوپر لگاتا ہوں یا ان کے لیے سو گھر تعمیر کرتا ہوں یہ تو کبھی نہیں سکڑنے کے نہ ان سے امید ہے جی تو ریاستاد جو آپ نے ایک بات کی ہے کہ جو کرائیٹیریا ہے کوالیفیکشن سیلیکشن کرائیٹیریا وہ چور ہونا ہے تو مستقبل قریب میں تو یہی لگ رہا ہے جو نظریات ہیں ہمارے آم لوگوں کی امیدوار بننے کے لیے چور ہونا کوالیفیکشن ہے اور مقابلے کے لیے جب ذہن تیار ہوگا تو جواباز آپ کا ذہن میں اگر جوے کی ڈیفینیشن ہے اور جوا کھیلتے ہیں آپ جوے کے لیے تیار ہیں اور اس کو ایسیپٹ کرتے ہیں پھر وہ بندہ مقابلے کے لیے آئے گا یعنی یہ کرائیم بیسٹ ہے یہ اس کے اندر جرم ہے اور یہ کرنیل ایکٹ ہے الٹے پیالے تو کبھی نہیں بھرتے جو جھولی میں چید ہوئے ہوں وہ جھولی بھی کبھی نہیں بھرتی تو مستقبل بعید میں کہیں آگے آپ کوئی چینج دیکھتے ہیں کریٹیریا چینج ہوتا وہ کوئی امید کی کرن آپ کے دماغ میں یا تجزیر میں نہیں وہ تو اس کے لیے تو کام کرنا پڑے گا کام کون کرنا چاہتا ہے یہاں سے سارے ڈنگ ٹو پاؤ چلا رہے ہیں اور سارے یہی سوچ رہے ہیں کہ ہمارا تیٹ ہے میدہ ہے اور اسی کی پوجہ کے اوپر لگے ہوئے ہیں کون قوم کے لیے کون سوچ رہے ہیں ایسی صورتحال ہی نہیں ہے کوئی آہم نے تو نہیں دیکھا کوئی ایسا تینگ ٹینک ہے یہ تو جن لوگوں نے کرنا ہوتا ہے ان کے بیسی سال پچیس پچیس سال انہوں نے فکری کام کیے ہوتے ہیں انہوں نے نظریے لکھے ہوتے ہیں ان نظریوں کے لیے مار مٹھتے ہیں اور لانگ مارچ بھی نظریوں کے لیے ہوتے ہیں یہ کوئی لانگ مارچ ہے کہ جی الیکشن کراؤ جلدی وہ تو آرمی چیف کو بدلنے کے لیے پریشر کے لیے کہ ہماری مرضی کا آرمی چیف لگائیں وہ لانگ مارچ کر رہے تھے تو کوئی اس میں ریاستب کوئی اس میں آپ کو انڈور کوئی سیٹلمنٹ نظر آتی ہے لانگ مارچ کی جو جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کی گئی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کوئی انڈور سیٹلمنٹ ہوئی ہو جو صرف جس کا مقصد یہ ہو کہ وقت کو گزارا جا سکے کہ آدم اعتماد کی تحریک وہ لا رہے ہیں پھر وہ یہ ڈیزالو کر دیں گے اگر یہ کبھی بھی نہیں کریں گے کیوں کریں گے خامخواہ یہ تو دیکھیں گے کہ جب یہ جا رہی ہے ہاتھ سے کہانی جا رہی ہے یہ تحریک کی آدم اعتماد وہ لا رہے ہیں پھر وہ کہیں گے چلیں جی ٹھیک ہے نہ کھڑڑ آنگے نہ کھڑڑ دیا آنگے ٹھیک ہے پوائنٹ آگیا آپ کا ریاستب میں بڑھوں گا زائد جنگوی صاحب کی طرف زائد صاحب آج آسی فیلی زرداری صاحب نے بیان دیا ہے انہوں نے پیشین گوئی کی ہے پریڈکشن کی ہے کہ عمران خان توشہ خانہ کیس میں گرفتار ہو سکتے ہیں اس سے قبل کہ وہ کوئی فیصلہ کریں کہ اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں یا نہیں تو اس پریڈکشن کو کیسا دیکھتے ہیں اور اگر عمران خان صاحب توشہ خانہ میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں پرویز الہی وہ جو ان کی ایک تاثر نظر آ رہا ہے عوام کو بظاہر بظاہری تاثر جو نظر آ رہا ہے اہم آدمی کی سوچ کے مطابق کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ابھی تک اس کے بعد بھی حکم کے تابعے رہیں گے عمران خان صاحب کے کیا وہ ایسی رہیں گے کہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے جب عمران خان صاحب کہیں گے تب گرفتاری کے بعد ان کا رویہ کیسا دیکھتے ہیں فلحال مجھے تو نہیں لگ رہا جی قریب قریب میں کہ عمران خان کو حکومت گرفتار کریں اچھا صحیح اور اگر یہ عاصر زرداری صاحب کہہ رہے ہیں تو ان کی بات میں ظاہرہ وزن ہوگا لیکن میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں کہ مجھے تو قریب قریب میں ایسا کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا پہلی تو یہ والی بات ہوگی اور پھر آ گیا توشہ خانہ کہ آپ نے کہا کہ اس کیس میں ان کو گرفتار کیا جائے گا سو یہ اللہ کرے کہ ایسا ہوتا کہ عمران خان یو ہے یہ توشہ خانہ پہ نہ گرتے جو ان کا سٹریچر تھا جو عوام کی نظروں میں ان کا مقام اور وقار تھا تو وہ یہی تھا کہ جی وہ فلاں کی دولٹ ٹھکرا دی بلاوے دستخط کرے تھے انہیں کروڑے مل جانے نہیں تو پتہ چلا کہ انہوں نے بہت تھوڑے سے پیسوں کے لیے جو جو ان کے مقام کے مطابق میرے لیے تو وہ بہت بڑی دولت ہے جی لیکن جو لیڈر ہے یا پھر وہ لیڈری کر لے یا پھر وہ دھندا کر لے سو یہ توشہ خانہ نے بہرحال جو عمران خان کو نقصان پہنچایا سیاست کے ان کی شخصیت کو جتنا نقصان انہوں نے یہ توشہ خانہ کی گھڑیاں لے کے نہیں مارکیڈ میں فروخت کر کے گھڑیاں لے لو گھڑیاں جی یہ آوازیں لگا کے اور وہ جو اس نے جو کچھ سچ کا جھوٹ کا چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں جی اس کو یہ چکے ایسے موضوعات ہیں جن پہ گفتگو جو ہے نا وہ ٹائم کا زیادہ ہے رہ گئی بات آپ نے پوچھا چودری پرویز الہی کی جی تو وہ جواب تو کل چودری مونس الہی صاحب نے ایک انٹرویو میں دے دیا کہ جو ان کو اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کی نکیل زبردستی یا رضا کارانہ بنیادوں پہ انہوں نے کس کے حوالے کر رکھی ہیں اور میں احتیاطاً ذرا دو چار الفاظ دورا دیتا ہوں جی جی انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو جنرل باجوا نے کہا تھا کہ آپ نے عمران خان کے ساتھ جانا ہے صحیح اچھا اگر کوئی اور بات کہتا نا مثال کے طور پر پی ڈی ایم میں سے کوئی کہتا یہ کوئی اور کوئی بات کہتا تو اس کی بات میں سوچا جا سکتا ہے کہ یار یہ شاید عمران خان پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں یا کچھ اور بات لیکن اگر یہ مونس الہی صاحب کہہ رہے ہیں یا پرویز الہی صاحب کہیں گے تو پھر اس بات میں کسے شک ہو سکتا ہے تیسری بات کہ وہ جو تھی نا بات کہ جی اچھا جی فوج فلان ٹائم سے اب سیاست سے آہ الگ ہو چکی ہے جی اس کی بھی ڈیٹھ دیکھ لیں اور مونس الہی نے جب سے کہا ہے اس کی بھی ڈیٹھ دیکھ لیں تو اس کا بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ گلہ کوریاں نہیں یا کوئی سچیاں ہیں اچھا تیسرا یہاں پہ ہمایتی یا جو تابعہ داری ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ کو بڑے کوئی فین ہوتے ہیں بڑے کوئی یہ ہے مفادات کا اور ان کو اگر یہ نظر آئے یعنی اگر ان کو باجوہ صاحب وہ یہ حکم جاری نہ فرماتے یا اشارہ نہ کرتے یا اشارہ عبرو نہ ہوتا تو یقینی بات ہے کہ پھر وہ مونس الہی صاحب اور مونس الہی کے ابو جو ہیں وہ فیصلہ کچھ اور کرتے یا یہی والا بھی کرتے تو پھر اپنی مرضی سے کرتے اچھا تیسرا یہاں پہ جو سیاسی لوگوں کے معاملات ہیں اس کو بھی انہوں نے ایکسپوز کر دیا خیر اللہ بلکر امران خان صاحب کا کاش کہ وہ یہ لانگ مارچ کر کے اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کرتے بڑا بھرم بناوا تھا کہ وہ یہ کر دیں گے پونے چھبیس کروڑ بندہ آ جائے گا سڑکوں پہ حکومت کو اٹھا کے پھینک دیں گے پنڈی کو اٹھا کے کہیں وہ گجر خان پھینک دیں گے اور اسلامباد کا گھراو کر لیں گے تو وہ کہانی پس پسی سی نکلی اور پھر نتیجہ یہ ہے میں نے ان سے پوچھا تھا مطرم شیخ رشید صاحب کے جو بتیجے ہیں راشد شفیق صاحب اسی رات تاکہ وہ ان کی پارٹی کے بھی ہیں اور شیخ رشید کے بتیجہ ہے تو ظاہر انہوں نے اگلا ٹکٹ بھی اگلا الیکشن بھی جو ہے وہ پٹی آئی کے ساتھ مل کے لڑنا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ ایک سے ڈیڑھ لاک بندہ وہاں پہ موجود تھا لیکن ہم سن رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کوئی دو ڈھائی چار کروڑ بندہ کٹھا ہو گیا تھا اور یوں ہو گیا تھا اور زمین سے لے کے آسوان تک بندے تھے لیکن بہرحال اگر یہ جو گرفتاریاں نا سیاسی گرفتاریاں خاص طور پر انہوں نے کبھی کسی سیاسدان کو کمزور نہیں کیا مثال کے طور پر میں اپنی آنکھوں کی بات سامنے کی اگر کی جائے نواز شیف کو اگر گرفتار کیا گیا تو کیا وہ کمزور ہو گئے کہ اور زیادہ طاقت پکڑی تھی انہوں نے اپنے ٹائم میں اچھا چلیں اس سے پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں بینظیر بھٹو کو گرفتار کیا تھا تو کتنی ان کی مقبولیت کام ہو گئی تھی بلکہ اگلی دفعہ وہ اقتدار میں آ گئی تھی میں نے خود ہی ایف ایٹ میں دیکھا جب وہ جانا چاہ رہی تھیں لیاقت باغ تو انہوں نے مسلم لیگ کی حکومت نے ان کو روکا لیکن تمام زنجیریں توڑ کے وہاں پہنچ گئیں اگر یہ اس طرح کی چیزوں سے میں زلوکار علی بھٹو کو آپ نے عدالتی حکم کے ذریعے قتل کرا دیا لیکن جو سندھ ہے وہ یہ بات اور خاص طور پر انٹیریئر سندھ وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کے عدالتی حکم پہ انہوں نے اس کا حشر کر دیا ہے کہنے تو میں کچھ اور والا تھا تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اچھا پھر چلیں اس سے بھی تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں شیخ مجیب کو آپ نے یہاں پنڈی میں قید رکھا کیا کر لیا آپ نے اس کو مقبول ہوا کہ یہ غیر مقبول ہوا مولانا بھاشانی کو آپ نے قید کیا تو پھر آپ نے کیا کیا اب سوہر وردی کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا اور اس سے پہلے جتنے سیاستدان اس نے عیوب خان نے ابڈو کیے تھے اور بہی دوے ایسے ہی میں ایک گزارش کر رہا ہوں سیاستدانوں پہ تو ایسے ہی تعمت ہے مختاری کی اس ملک میں سب سے پہلے جو صاف سترے سیاستدانوں کو ابڈو کرنے کا جو غلیظ کردار تھا وہ اس کا نام عیوب خان تھا اور اس نے اس ملک میں کرپشن کی ابتدا کی اور اس کا طریقہ اس نے یہ کیا کہ روٹ پرمٹ دیا ٹرانسپورٹ کا یہ بکے تھے اور سیاسی رشوت کے طور پہ استعمال ہوئے تھے سو یہ بچارے ہمارے سیاستدان تو ان کو آپ برا بلا بھی کہہ سکتے ہیں اور جو دل کر سکتے ہیں لیکن اسی طرح اگر عمران خان کو اگر گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو عمران خان پہلے سے زیادہ مقبول ہو جائیں گے لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ قرب و جوار میں حکومت اس طرح کی ہماقت کرنے کی کوشش کرے چونکہ حکومت جو ہے وہ پہلے ہی عام آدمی کے لیے زندگی کے دن پورا کرنا مشکل کر رہی ہے پیٹرول گراتی ہے ان پہ اور مہنگائی اور بجلی گیس ملکہ جو ان سے ہو سکتا ہے جو دشمنوں سے سلوک ہوتا ہے وہ یہ عوام کے ساتھ سلوک کر رہی ہے حکومت ماندہ صاحب آپ کی جانے بڑھوں گا بمطابق جھنگوی صاحب انہوں نے زرداری صاحب کا جو ایک فلیکس ہے کہ ان کی پریڈکشن اکثر اوقات صحیح ثابت ہوتی ہے پیبلز پارٹی کے ایک فلیکس ہے اس کو تو انہوں نے غلط ثابت کر دیا بقول ان کے کہ عمران خان صاحب پہلے تو گرفتار نہیں ہوگی نہیں میں نے ثابت نہیں کیا میں نے تو صرف نظریات میں تخیلات میں جی جی بالکل میں اسی تنازوں میں بات کر رہا ہوں کہ تخیلات میں اپنے تجزیعے کے اندر تو جو پیبلز پارٹی ہے اس کا جو فلیکس ہے وہ تو ایک طرح سے سائیڈ پہ ہو گیا ہماری ڈسکشن کے اندر کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان گرفتار ہو جاتے ہیں بقول جنگوی صاحب تو مقبول ہوں گے ان کیس ہوتے ہیں تو جیسے انہوں نے ایکزمپلز وغیرہ دی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کیس اگر عمران خان گرفتار ہوتے ہیں تو پرویز الہی پہ کیا ایفیکٹ ہوگا گرفتاری کا پرویز الہی کیا اٹل رہیں گے جو نظر آ رہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حق میں ہیں کیا گرفتاری کے بعد ان کے لیے آسان نہیں ہو جائے گا جیسے فر ایسیمپل ان کا ایک ایسپیکٹ ہمیں یہ بھی نظر آ رہے ہے کہ وہ نہیں چاہ رہے اسمبلیاں تحلیل کرنا جیسے آج عطاولہ طاہرہ صاحب نے بھی بیان دیتے ہوئی بات کی ہے تو کیا اگر ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ نہیں چاہ رہے اسمبلیاں تحلیل کرنا تو کیا ان کے لیے تھوڑا سا آسان نہیں ہو جائے گا کہ وہ یہ بہانہ یا اس طرح کا کوئی ایسپیکٹ ایڈ کر دے بیچ میں کہ عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے ہیں تو شاہ خانہ کیسے ان پر ثابت ہو گیا ہے تو کیا سمجھتے ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں معظمہ اس وطن عزیز میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہے اس سسٹم میں ہر بندہ مفادات کے ساتھ ہے اور یہ بارگننگ یہ بزنس ہے بزنس انڈسٹری ہے پولیٹیکس اور پولیٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ پرافٹ کے درزید ہے وہ نہ آپ کی بات پہ نہ کسی اور کی بات پہ پرویزلائی نفیصلہ کرنا ہے اس نے دیکھنا ہے کہ میرا فیوچر کہاں ہے کہ آئندہ آنے والی سیاست عوام و ناس کی جو جذبات ہیں وہ تو حشر دیکھ لیا نا دنیا نے کہ جو جو زمنی الیکشنوں میں یہ چودہ جماعتیں انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ اور یہ الیکشن کمیشنر سب نے مل کر دیکھا جو حشر ہوا ان کا جو میں عمران میں رہا پھر کوئی آٹھ سیٹو پہ جب لڑا الیکشن تو سات سیٹیں جو ہیں وہ ون کر گیا تو میرا ہے کہ اگلے کوئی چار پانچ ماہ کا جو نا سٹیک کوئی بندہ جو نے اتنے وہ پتا چلے کانسلر بھی نہیں جیت پا رہا کسی کا تو اتنے وہ کچھے نہیں ہے تو دوسری بات ادھر اس نظام میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہے ہر بندہ مفادات کے ساتھ اپنے مفادات کے ساتھ پرافٹ کے ساتھ آپ دیکھ لیں یہ پیٹی آئی کے کس طریقے سے وہ پچی تیس وہ ریاض لے کے بیٹھا ہوئے یہ کہاں تھے یہ ابھی یہ پنجاب میں دیکھوڑ کتنے نکلے تھے یہ جو ساری پیٹی ایم چونچو کا مربع جمع ہے اس میں کوئی ایم کی ایم کو باب وہ مزر دوڑ دوڑ رو رہا تھا دو دن پہلے کوئی آپ سے زیادہ بہتر تو ہمیں مراد جو انبو بران سے مل جاتی تھی تو آپ کی حکومت میں اس کو ائرپورٹ پر روک لیا روکا انہیں بولا بھی تم نے تو اپنے کیس مقدمات پہلے ہی ہفتے میں سارے بریقنا لیے ایسی ال سے نام نکال لیے بڑے بڑے زمانتوں کے اوپر جو انبو بندے کو باگ پھر رہا کوئی ادھر پھر رہا مجھے یہ بتائے کہ یہ اس نظام میں جہاں تک تلک ہے اس کی گرفتاری کا تو میرا ہے گرفتاری جو ہے یہ جیلیں یہ ساٹھ پرسنٹ کبھی نہ تو ویسے زمانتوں بھی یہ جیلوں سے آئے ہیں جی تو جیل جانے کی گرانٹی اور اس کا سیٹیوکیٹ کیا وہ بڑت کو بڑا حدہ مل جاتا ہے کوئی جو بندہ جیل میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جیلیں کاٹی ہیں ہم نے کوڑے کھائی ہیں ہم نے ہوا لاتے کاٹی ہیں وہ کٹی ہیں جیلوں سے جا کے تلاش کرو کہ کامن سا جو کہ دی ہے وہ بڑے جرام میں بند ہے اس کا لاکے جوان کسی تخت کے اوپر بٹھا دو جیسے یہ بیٹھے ہوئے سارے تو مجھے یہ بھائی جی کوئی بات نہیں لیکن بات یہ ہے کہ جنگوی صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ جس کو گرفتار کرتے ہیں یہ وام و ناس ابھی جیسے رجیم چینج ہوا جی عمران نکلا تو وام کی ہم دردیوں اس کی طرف زیادہ گئی حالانکہ وہ اتنی پاپولر حکومت نہیں تھی جی کر جب یہ پورا ٹولہ آیا رجیم چینج کے ذریعے کہ بھائی پتہ نہیں کاؤنٹ سے تیس بار کھان اللہ سے مانے کو تو پتہ ہے ان کے ٹریک ریکارڈ جو بتاتے ہیں ان کے مقدمات کو ٹی ٹی کاؤنٹ فلودہ کاؤنٹ وہ پتہ نہیں پناہ مالیگ کاؤنٹ سامپائر کدھر کوئی ٹین پرسنٹ کوئی سو پرسنٹ ادھر جا ستیا نازم ملکہ کیا لیکن میرا خیال ہے چونکہ چوکی داروں نے ملنا تھا اور ملکہ بیڑا گھرک کرنا تھا وہ بیڑا گھرک ہوتا ہوا دیکھا سامپ نے کہ کہاں سولہ سترہ ارب ڈالر کے خائر آج سات ارب کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں کہاں پیٹرل کی قیمت کہاں جناب آپ کے ڈالر کی قیمت ڈالوں کا ریٹ گی کا ریٹ کھادوں کے ریٹ اور جو افراد افری ہے مجھے بتائیں کوئی بہا ہے کوئی پیچھے رہا گی تو یہ گریفتار کر دیں گے ان میں چورت ہی نہیں کیسے کریں گے ابھی یہ دبوصلے یہ سارے وہ دیکھو آزم سواتی کو وہ مجھے دیکھو کل عدالت میں اس کا ریمانڈ تھا بقایا تھا ریمانڈ اور ایف آئی یہ جا کے کہہ رہی جناب ہمیں ریمانڈ مزید نہیں ہمارا ریمانڈ جو ہیں وہ ختم کر دو لوگ کہہ رہے تھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ملک میں وہ ایف آئی یہ نجاہ کیا دیا وہ پتہ چلا کہ جناب چونکہ ریمانڈ کے دوران دوسرے مقدمے میں کوئی پلیس ہینڈ اوور نہیں کرتے گریفتاری نہیں ہو سکتی جو ہی انہوں نے عدالت نے آرڈر دیا کہ ٹھیک ہے یہاں سے وہ ریشٹر کر دیتے ہیں تو اس کے بعد میں نے حوال پلوچستان کی پلیس آگئی جناب ساڑی علمی پر چیہ آنے ابھی یہ کوشش کریں گے پی ڈی ایم والے کہ یہ چونکہ ان کے زہر وہ ساری دنیا کے سامنے جو سانے مادل داؤن جیلی پلیس مقابلے اور یہ کراچی میں جوب ٹارگٹ کلنگ یہ پورے گروپیک اور سانے بلدیا فیکٹریز جلائی ڈائی سب بندہ یہ پورے سارے کاریگر ملے ہوئے اور جن جن کے اوپر جو مقدمات یہ بھی چاہیں گے کہ ایف آئی یہ کو اور جو ان کے انڈر لا انفورسمنٹ اجنسیز ڈائریکٹ ان کے ذریعے پی ٹی آئی کے اور دوسرے تیسیلو لوگوں کے اوپر اسی طریقے کا کوئی ظلم کروانے کوشش کریں گے تاکہ پی ٹی آئی والے یہ سمجھیں کہ میں بھی کوئی نئی آنے والی جو اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ ہے وہ پرانی ڈگر پہ چل رہی ہے لیکن دنیا سمجھ دار ہے پتہ سارا چل جاتا ہے کیونکہ بات تو معاشرے میں آنی ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی کو میسی کرتا ہے کوئی نیوز دیتا خبر دیتا پروپو گنڈا اس کو بڑھا رہے ہوتے آنگے تو پتہ تو وام کو چلتا تھا رہا لیکن یہ کہ یہ محول اس طرح تفریق ہے اس میں سب کو شاہر رہنا چاہیے اور ہمارے جو بادر کے حالات ہیں انڈیا کے جس بیانات آرہے ہیں پہ ہمارے جو ایک چیز بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں جو آپ کے مطابق کچھ گفتگو سے جو کچھ انتشار پھیلا ہوا ہے اس کا solution کیا دیکھتے election کے لابہ کوئی solution ہے میں میری اپنی رائے میں کہتا ہوں 50 election کرا لیں نکل چور کھڑا چور ہی ڈاکو آنا پہ اس نظام نے 75 سالوں سے election کرا رہے ہو بھائی آپ کو نظام میں عدل جو ہے نظام پہ بڑی بات ہوتی ہے ایک تو یہ درمیانہ سوال رہ گیا میرا خیالہ کہ شاید یہ پتہ نہیں آپ کے ذہن سے نکل گیا یہ چاہ ہوا تین سوال آپ تو کون سا نظام آئے گا کیا مارش اللہ صحیح کون سا ہم نے صدارتی بھی چیک لیا ہم نے جمہوری بھی پارلیمانی بھی چیک لیا اور یہاں پہ صدارتی اور مارش اللہ بھی آگئے چار تو پھر کون سا نظام ہے دنیا میں ایسا جو کہ یہاں پہ آئے تو سلسلہ ہمارے ہاں کون سا نظام بہت ہوں پوز دیجئے گا میں ایک سوال لے ریاض صاحب سے پھر اسی کی جانئے بڑھیں گے دوبارہ آپ کے پوائنٹ سے ریاض صاحب آپ سے ایک سوال ہے آخری اگر مران خان صاحب توشہ خانہ میں گرفتار ہوتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے مارلہ صاحب کہہ رہے نظام عدل قائم نہیں ہوگا تو صورتحال ایز رہے گی چاہے دہائیاں گزر جائیں صدیاں گزر جائیں آپ کیا سمجھتے ہیں پرویز الائی صاحب کہ ان کی حمایت میں رہیں گے حکم کے تابعے نظر آئیں گے یا وہ اس چیز کو ایڈوانٹیج منافقت پر مبنی ہے نظام کرائن پر مبنی ہے نظام کی خراب ہیں اور جنگوی صاحب ماتومیت میں پوچھ رہے ہیں کہ پھر کون سا نظام ہوگا اس وقت دنیا کی جو اکثریتی جمہوریت ہیں اس میں تو پروپوشنیٹ ریپیزنٹیشن کا سسٹم چل رہا ہے لیکن یہاں پر پاکستان بڑی بدماشی انہوں نے کی جب لینڈ فارم آئے تو یہی جج تھے جنہوں نے اسے ان اسلام کر دیا جنہوں نے بیچ میں لکھا کہ جائز رائے آمدن سے حاصل کی گئی جو کمائی ہے اس کو گورنمنٹ واپس نہیں لے سکتی اسی ہزار اکڑ زمین کے اوپر گھنٹے گاڑی چلتی ہے جتوئی کی اور کئی کئی ہزار اکڑ زمین ہیں لوگوں کے بلکتے بچے ہیں جن کو روٹی نہیں ملتی اور ان کو زمین وں اسمبلیوں جب دیکھیں گا کہ اب ہم جا رہے ہیں تو پھر وہ شاید یہ کر جائے اگر یہ سمجھتے کہ ان کی ڈکٹیشن میں ہے تو یہ ایسی صورت ہی نہیں ہے جی سر جنگی صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا کچھ لمحات باقی ہیں اپنا پوائنٹ جو ہے اس کو سمپ کرے آپ بتا بتا رہے تھے کہ کون سا نظام قائم کیا جائے گا چونکہ ایک سوال بھی اس کی پھو گیا بیچ میں لیکن آپ کون ٹین کریں سر یہ میں یہ گزارش کر رہا تھا کون سا نظام ہم نے کم از کم یہاں پہ چار قسم کے نظام صدارتی بھی پارلیمانی بھی اور مارشل بھی اور ایک اور نظام بھی ہم نے تجربہ کیا اور وہ تھا ٹیکنو کریٹس کا صحیح اچھا اس میں سے نکلا نکلایا کچھ نہیں ہے وہ کسی نے وہ ایک بزرگ سے پوچھا تھا کہ جناب علی اگر ان سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہی انہوں نے کہا محبت کریں اور انہوں نے کہا اس سے کام نہ کرے تو انہوں نے کہا مزید محبت کریں تو اگر ہم اس پارلیمانی نظام کو کچھ عرصہ چلنے تو نہیں چلتا ہی ہے ہر دو سال بعد اس پودے کو جڑ سے اٹھا کے دیتے اور دوسری طرف آپ ڈکٹیٹرشپ کو ڈکٹیٹر کو گیارہ گیارہ سال نہیں پوچھتے کہ بھائی جان آپ کے موں میں دانت کتنے ہیں کچھ تو موقع دیں اچھا اس میں ایک میں اور گزارش کروں کہ پارلیمانی سسٹم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک پارٹی آجائے یا زیادہ پارٹیاں آجائیں اور وہ مرکز میں یا سو یہ اگر بنیادی جمہوریت مضبوط ہوگی تو لوگوں کا عام آدمی کا میرے جیسے کا خام جو ہے وہ گلی محلے تک محدود ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں تک محدود اس کو کچھ نہیں لگتا کہ کوئی کھڑا کی کر رہا مرلہ صاحب بنیادی جمہوریت مضبوط ہوگی کیسے ہوگی کمنٹ کیجئے گا آخری کچھ سیکنڈ دیکھیں بات یہ ہے موظم بڑا کلیئر ہوں کہ ہم بحثیت مسلمان اسلام ایک سٹیٹ یہاں صرف قرآن کا نفاظ چاہیے اسلامی نظام جہاں چور کے ہاتھ کٹے جائیں چھیک ہے جہاں قاتل کی گردر کٹی جائیں یہاں سنسار کیے جائیں سود حرام اللہ نے کیا اس کو بند کیا جائے اللہ کی جو حد ان کو مکمل نافذ کر دیا جائیں بہت شکریہ ناظرین احتجاج نہیں یہ عوام بھی تحریک دمائتمہ چاہتی ہر اس سیاسی گروہ کے خلاف جو مزدور کے خون کی قیمت اپنے خزانوں کی نظر کرتے ہیں اور ہر اس سو کال لیڈر کے خلاف جو فقط ناروں کی گون سے عوامی رائے کو یرغمال بنائے ہو ہیں اقتدار میں آنے کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو اپنے وعدوں کو فراموش کر چکے ہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ عوام کی تحریک عدم اعتماد کا آئین میں کوئی طریقہ موجود نہیں ہے تو دیکھتے ہیں اس کا حل کیا نکلے گا اپنے مزمان موظم ملک اجازت دیجئے بہت شکریہ